جنات کی دنیا اور جادو نگری جنات نکالنے کے لیے کسی قسم کے کوئی چلے کی ضرورت نہیں ہے یہ عاملین نے اور فرارڈی اور دوکے باز جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا بزنس کا دندہ بنا رکھا ہے اور یہ خوف و حراس پھلا رکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو فلان فلان چلہ کرنا پڑے گا فلان فلان وظیفے کی آپ کو اجازت لینے پڑے گی اور اس کے لیے پھر بھی پیسے مانگتے ہیں اور بعد کہتے ہیں جی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تب اجازت ہے بارہ یہ سارے ایک دندے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے صحابہ اکرام رضواللہ تعالی کی مجمعین سے اس طرح کے کسی قسم کے کوئی چلے منغول نہیں ہیں نہ انبیاء اکرام سے نہ صحابہ اکرام سے تو یہ جو چلے ہیں یہ سب فرارڈ اور دوکہ ہوتا ہے کسی قسم کے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا جو چلہ ہے انسان کا جو انسان کو دنیا میں بھی انسان کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اور انسان کو دنیا میں بھی طاقتیں اور طوانائیاں فراہم کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کون سے چلہ ہے وہ سب سے بڑا چلہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات کے متبع اور فرما بردار بڑھ جائیں ٹھیک ہے جی آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکمات پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں سب سے بڑا چلہ یہ ہے کہ ہر فرض کو جو آپ پر فرائز ہیں نماز روزہ زکاة حج نفرمانیوں سے بچیں یہ سب سے بڑا چلہ ہے اس چلے کی آپ پبندی کریں اور اس چلے کی ویسے آپ کے اندر وہ صلاحیت خود بہت موجود ہے اگر آپ فرائز کی پبندی کر رہے ہیں آپ صحیح مسلمان ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت خود بہت موجود ہے کہ آپ ان شریر طاقتوں سے اپنا چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی خواہدہ بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بات ذہن سے نکال لیں ٹھیک ہے پس فرائز کی پبندی اور حرام سے اجتناب تقوی کی زندگی یہ سب سے بڑا چلہ ہے اور یہ ساری زندگی کا چلہ یہ کوئی بیس دن کا یا اکیس دن کا یا چاریس دن والا چلہ نہیں ہے یہ چاریس دن والے اور اکیس دن والے چلے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین پر نہیں چلنا ہوتا جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس قسم کے چلے گرگر جو ہے اپنے دنیاوی مفضات کی حصول کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی ہم خود کر سکتے ہیں جنات ہم خود نکال سکتے ہیں تو ہم کیسے نکالیں اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ اس کا بڑا سمپل سا ہے بڑا آسان سا ہے کہ آپ خود بھی وضو کر لیں اور جو مریض ہے اس کو بھی وضو کروا لیں وضو کروانے کے بعد اس کو اپنے سامنے بٹھائیں اور پھر آپ آغاز اس بات سے کریں آزان سے اس کے کانوں میں انچی آواز سے آزان دیں اور اس کے بعد آپ قرآن مجید کی پڑھائی شروع کر دیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں پھر سورہ بقرہ کی جتنی ہو سرکے تلاوت کریں کم از کم اس کی بتدائی آیات اس کی درمیانی جو آیت ہے آیت القرصی پودھا رکو اس کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کریں سورہ آراف کی آیت نمبر 117-12 تلاوت کریں سورہ طاہا کی آیت 65-73 اس کی تلاوت کریں موہدتین آخری جو سورتیں ہیں چاروں قول ان کی تلاوت کریں اس طرح مختلف قرآن کی آیات ہیں ان کا تلاوت کریں منزل کی تلاوت کریں اور یہ تلاوت کرنے کے دوران ہو سکتا ہے کہ مریض جس پر جو اثرات ہیں اس کی طبیعت بگڑ جائے خراب ہو جائے اس کو قیعہ آئے الٹی آئے یا کچھ دورہ سا پڑے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس موقع پر جنات کی حاضری ہو جائے جب جنات کی حاضری ہو تو آپ جنات کے انٹریو کریں ان سے پوچھیں کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو وہ جو بھی بتائیں اگر وہ کہیں کافر ہیں تو پھر انہیں تبلیغ کریں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں کہ بھئی اس طرح نہ کرو یہ غلط بات ہے مسلمان ہو جاؤ چلو اگر مسلمان نہیں تو پھر بھی کیا کسی کو تقلیف دینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اگر وہ کہیں ہم مسلمان ہیں تو پھر اس اعتبار سے ان کو تبلیغ کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں برحال اگر وہ کہیں گے یا تو ہم عاشق ہیں یا وہ کہیں کہ اس نے ہمارا فلان اقصان کیا اس لیے ہم اس کے ساتھ لگ گئے یا وہ کہیں گے کہ ہمیں جادو کی ذریعے کسی نے اس پر مسلط کیا ہے جب وہ یہ کہیں کہ ہمیں جادو کی ذریعے مسلط کیا ہے پھر اس سے پوچھیں کہ وہ جو آپ کو مسلط کیا ہے تو ظاہر اس کے پیچے کوئی تعویز کیوں گے کوئی تعویز کہاں ہیں اگر وہ جن بتا دیں کہ فلان جگہ پر رہے ہیں ان کو پتا ہو تو ٹھیک ہے وہاں سے جا کر نکال دیں اگر وہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حاضری میں جو جنات ہوتے ہیں چونکہ یہ شیطان ہے شیطان کا کام مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے تو بعض اوقات وہ خود کیا دیتے ہیں یا پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کی چچا نے آپ کی چچی نے پھوپے نے آپ کی ساس نے فلانے تویز کروا کر ہمیں آپ پر مسلط کیا تو اس کی اس بات پر کبھی یقین نہ کریں چونکہ وہ شیطان ہے تو شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ جاتے جاتے وہ پھڑا ڈال کے جائے وہ آپ کو آپس میں لڑا کر نفرتیں پیدا کر کر تفرقہ پیدا کر کے وہ جائے لہذا وہ اس قسم کے اگر بات بتائے مجھے فلانے بجا فلانے بجا تو اس بات پر اس کی کبھی یقین نہ کریں چونکہ وہ شیطان ہے شیطان کا قام لڑانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں وہ یہ بتا دے کہ میرے طویز فلان جگہ پڑھے وہاں پر جا کر دیکھیں مل جائیں تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر علاج اس کا یہ ہی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی جاری دیکھیں قرآن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں چیخے گا چلائے گا الٹین لگیں گی بڑا کچھ ہو گیا مریض آپ کو نظر آئے گا کبھی ادھر ٹکریں مار رہا ہے تو آپ نے چھوڑنا نہیں بس پڑھائی کرتے جائیں اور اسے کہیں کہ جب تک تو توبہ کر کے جاتا نہیں ہے اس وقت تک ہم نے پڑھائی ختم نہیں کر دی بڑی کہے گا بند کرو نہ پڑھو لیکن آپ پڑھتے جائیں اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کمرے کے اندر بڑا ڈیک وغیرہ سپیکر لگا کر اس میں جو ہے انچی آواز سے مائک میں پڑھیں یا لگا لیں ریکارڈنگ لگا لیں اور مریض کو اس کمرے میں چھوڑ دیں وہ مریض بہت کچھ کرے گا بہتر یہ ہے کہ وہاں پر نیچے کوئی گدے شدے لگا لیں دیواروں پر کوئی گدے لگا لیں تاکہ وہ ٹکریں وغیرہ مارے تو اس کی جسمانی اس کو کوئی ہڈی وغیرہ یا ٹوٹی نقصان نہ پہنچے تو اس طرح آپ اس وقت تک اسے سناتے رہیں جب تک کہ وہ چھوڑ جان چھوڑ کر چلانے جائے یہ علاج کا طریقہ ہے اور مفوضات آخری جو صورتیں ہیں ان کی کسرت کے ساتھ تلاوت کا احتمام کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اس کی ایکسیڈنٹ ہوا ٹانگ ٹوٹ گئی اب کیا کرتے ہیں لوگ بقرہ دو جی ایک صدقہ دو جی شکر ہے کہ جان بج گئی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اللہ تعالیٰ صحت دے تو ایک بقرہ لے کر مدرسے بھی جا کر دیتے ہیں تو کیا بقرہ دینے سے اسی وقت اس کی ٹانگ جوڑ جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ٹانگ اپنے اب ٹوٹ گئی ہے تو اب اپنے ٹائم پر ٹھیک ہوگی اس کو چار مینے چھ مینے جو ٹائم ہے اس کا پیریڈ ہے وہ گزرے گا ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہونا ہے بقرہ آپ بے شک ایک نی دس بقرے دیں ٹانگ نے اپنے ٹائم پر ہی ٹھیک ہونا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ بقرہ دو دن پہلے دے دیتے صدقہ کر لیتے تو چونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ یہ بلاؤں پر آتی ہی نہ بلکل ایسے ہی اگر کوئی شخص صبح شام کے مسنون اذکار احتمام کے ساتھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ مریض نہیں ہے تو اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور کے فرمان سچ ہو سکتے ہیں جھوٹے نہیں ہو سکتے اس کو نہ نظر لگے گی نہ جادو ہوگا نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو دنیا کی طاقت مرضی اس کے ساتھ کرنا چاہیں لیکن اگر اس نے یہ نہیں کیا اور اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کے ٹھیک ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے مہینہ بھی لگ سکتا ہے چھے مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور چھے سال بھی لگ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھا گئے ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ